اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مہک ہیلس بیوٹی اینڈ اسٹائل چہرے پر کسی قسم کے دارک دھبے یا براؤن سپوٹس چہرے کو بدنما کر دیتے ہیں یہ دارک دھبے کسی قسم کے بھی ہوں جیسے دارک سپوٹس، بلیک پیچز، فریکلز یہ سب ہائپر پگمنٹیشن کہلاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے سن ایکسپوزر جب سورج کی شوائیں ہمارے چہرے پر براہ راز پڑتی ہیں تو وہ جل کو نقصان دیتی ہیں جس سے ہمارے چہرے پر چھائیاں اور داغ دبے پیدا ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ ذہنی دباؤ سے بھی چھائیاں بن جاتی ہیں پریگننسی کے دوران ہونے والی ہارمونل ایمبیلنس یا آئرن کی کمی کی وجہ سے بھی چھائیاں بن سکتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سن ایکسپوزر ہے تو جتنا ہو سکے دوب سے بچیں اور سن اسکرین کا استعمال کریں پانی دن میں آٹھ سے دس کلاس ضرور پیئیں اس سے آپ کی چھائیوں میں کمی ہوگی اور جب ٹھیک ہو جائیں گی تو دوبارہ نہیں ہوگی اور آئرن کی کمی کے لئے آپ فالک ایسٹ کا استعمال کریں ناشتے کے بعد دو گولیاں فالک ایسٹ کی ضرور لیں اس کے علاوہ میں آپ کو دو ریمیڈیز بتا رہی ہوں ایک فیس واش اور دوسرا ماسک پلس اسکرپ فیس واش کے لئے ہمیں چاہیے ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ون ٹی سپون نارمل ٹیپ وارٹر ان دونوں چیزوں کو ملا کر پیسٹ بنا لیں اور بلکل ہلکے ہاتھ سے سرکولر موشن میں اس کو چہرے پر دو سے تین منٹ تک ملیں اور چہرہ دھولیں بیکنگ سوڈا میں بلیچنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو ہماری اسکن کو گرین اور سپورٹس کو کم کرتی ہیں فیس ماسک کے لئے جو چیزیں چاہیے ون ٹی سپون گرینڈڈ رائز پیسے ہوئے چامل بلکل باریک نہیں پیسنے تھوڑے سے گرینیوس رہیں گے جو ہمارے اسکرپ میں کامائیں گے ون ٹی بل سپون دہی یوگرٹ ون ٹی سپون لیمن جوس ون ٹی سپون ہنی ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اور چہرے پر ماسک کی طرح اپلائے کریں ٹھیک کلیر لگانی ہے اس کو کم از کم فورٹی منٹس کے لئے چہرے پر لگا رہنے دیں اس کے بعد اس کو اسکرپ کر کے اتارنا ہے اور پھر پانی سے دھولیں چامل اسکن میں موجود آئل کو کنٹرول کرتا ہے دہی میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے اور شہد میں انٹی بیکٹیڈیل پروپرٹیز ہوتی ہیں لیمو میں سٹرک ایسڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے پانچ دن تک لگتار استعمال کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد پائدہ ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہیں تو اسے لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ